ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جون نام کے ایک عورت رہا کرتی تھی اس بوڑی عورت کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام پتلو تھا پتلو نے موتو نام کے ایک لڑکی سے شادی کی تھی شادی سے پہلے پتلو اور جون دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے موتو اور پتلو دونوں نے لف میرچ شادی کی تھی شادی تو ہو گئی تھی لیکن موتو کے نقرے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی ایک دن ایرے موتو بہو میری کمار آج بڑی دکھ رہی ہے بیٹا کیا تم آج کا کھانا بنا دوگی نہیں مانچی میں نے کچن کا کام کبھی نہیں کیا تو سوری میں کھانا نہیں بنا سکتی رسی بھی میں اس گھر کی بہو ہوں نوکرانی نہیں ایرے بہو گھر کا کام کرنے سے کون نوکرانی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے کمرے میں جا میں کھانا بنا لوں گی اس بوڑیہ کی اتنی عمد اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی اس بوڑیہ کا کسا تمام کرنا ہوگا اور کسی طریقے سے اس بوڑیہ کو اس گھر سے نکالنا ہوگا ہاں مجھے یہ کرنا ہوگا نہیں تو یہ بوڑیہ میرا جینا ہی آرام کر دے گی ایرے کیا قسمت پائی ہے میں نے میری تو بہو کوئی کام نہیں کرتی کیا بتا بچہ ہونے کے بعد شاید اپنی سمیتاریوں کو سمجھنے لگے یہ ہے کھانا تو اچھا بنا تھا اب جا کر تھوڑا آرام کر لیتی ہوں میں وہ سارے دن گزر جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے جیسے ہی پتلو گھاراتا ہے تو موٹو پتلو سے کہتی ہے سنیے جی آج پتے آپ کو کیا ہوا آج آپ کی ممہ نے میرے بہت دن سلتی انہوں نے کہا کہ میں کام چھوڑوں میں گر کا کوئی کام نہیں کرتی ایسا کیسے جلے گا ابھی تم میرے ہاتھوں سے مہدی بھی نہیں اتری نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میری ماں تم پر غصہ نہیں کر سکتی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو اور ویسے بھی ہماری شادی کو چھے ماں ہونے والے ہیں یہ کون سی مہدی ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نہیں ہوتا رہی دیکھو موٹو ماں اب بڑی ہو چکی ہے اور یہ گھر تمہارا ہے اس گھر کو تمہیں سنبھالنا ہوگا سوری پتلو جی میں بھاؤنا ہوں میں بہ گئی تھی مجھے نہیں انتظار ہوا میں کیا بول رہی ہوں مجھے میری غلطی کا حساس ہو چکا ہے ایک تفاقہ سکر ہے کہ ایک کاؤں میں غریب ماں بیٹی رہا کرتی تھی موٹو اپنی غریب ماں جون کے ساتھ رہا کرتی تھی جون کی ایک لوتی بیٹی تھی جس کا نام موٹو تھا موٹو کے پتا کی موت ہو چکی تھی ایک تن ارے میں ماں کو کیسے بتاؤ کہ میں پتلو سے بہت زیادہ پریم کرتی ہوں اور پتلو سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے یہ ماں کو بتانا ہی ہوگا مجھے یہ کرنا ہی ہوگا موٹو اپنے کولش کے دوست پتلو سے بہت پریم کرتی تھی پتلو بھی پیار کرتا تھا پتلو بہت زیادہ امیر تھا پتلو کی ماں بہت امیر تھی لیکن موٹو اور پتلو دونوں اپس میں شادی کرنا چاہتے تھے ایک دن ارے بیٹا آپ تیرا کولش بھی ختم ہونے والا ہے میں سوچ رہی ہوں تیرے لیے اچھی سی لڑکی دیکھوں اور تیری شادی کر دوں ارے نہیں ماں میرے لیے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک لڑکی سے بہت پریم کرتا ہوں اس کا نام موٹو ہے موٹو بہت زندر ہے آپ میرے لیے موٹو کہا میں موٹو سے ہی شادی کروں گا پتلو کی ماں یہ ساری بات سنکر حیران ہو جاتی ہیں پھر وہ اکیلے میں سوچتی ہے کہ ارے شادی تو میرے بیٹے نے کرنی ہے اور زندگی بھی ان دونوں نے گزارنی ہے تو کیوں نہ میں دونوں کی شادی کر آ دوں مجھے دونوں کی شادی کے لیے مان جانا چاہیے ارے میں تو بہت زندر پریشان ہوں پتلو کی ماں میری اور موٹو کی شادی کے لیے مانے گی پھر نہیں مانے گی اگر ماں میری اور موٹو کی شادی کے لیے نہیں مانی میں اپنی جان دیں دوں گا میں موٹو کے بگر نہیں رہ سکتا مجھے ہو جائے گا ارے ماں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں موٹو کو بہت پسند کرتا ہوں آپ میرا رشتہ لے کر چلو لیکن آپ میری کوئی بات نہیں سن رہی اس کا رشتہ اس کی ماں کئی اور کر دے ماں اگر مجھے موٹو نہ ملی تو میں اپنی جان دیں دوں گا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا ماں میں موٹو کے بگر نہیں رہ سکتا ماں موٹو کو سمو سا پسند ہے مجھے موٹو پسند ہے جیسے موٹو سمو سا پسند ہے ویسے میں بھی موٹو کے بگر نہیں رہ سکتا ماں مجھ پر دیا کرو میرے لال میرے بیٹے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے تو مجھے تیری پسند بہت پسند ہے تو چنٹا مت کر آج ہی تیرا رشتہ لینے کے لئے چلتے ہیں اور جلدی تیری شادی موٹو سے میں کرا دوں گی جیسے موٹو کو تو پسند ہے ویسے مجھے تو پسند ہے جنتہ مت کر اور پھر اسی دن ہی وہ دونوں مابیتیں موٹو کی گھر رشتہ لینے کے لئے چلے جاتے ہیں موٹو اور بطلو اب دونوں ایک دوسرے کو پا کر پہنچ زیادہ خوش تھے کیونکہ اب دونوں کا رشتہ تیہ ہو چکا تھا